غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے خیبر پختونخواہ اسمبلی میں خواتین کے احترام کی پشتون روایات پامال کر دی گئیں پی ٹی آئے احددار اسمبلی بے شرمی کی ساری حدیں پار کر گیا ایوان میں گھڑی لہرانے پر نون لی کی صوبیہ شاہد پر انتہائی گھٹیا اور بھونڈے حملے بیس پچیس اور پچاس لاکھ کی آفر کرتے رہے بیچاری خاتون رکن خاموش پیٹھی رہیں صوبیہ شاہد آج اسمبلی اجلاس میں بھی نہ آئیں علیہ بن گھنڈاپور اپنی جیت کی خوشی میں مست ہیں خاتون ڈپٹی سپیکر نے بھی واقعہ کا نوٹس نہ لیا لیگی قیادت نے بھی معاملے پر چپسات لی اسے پر بات کرتے ہیں رہنمہ مسلم لیگ نواز عظمہ بخاری مارسط موجودہ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے تو سر شرم سے جھگ گئے ہیں جس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اسمبلی کے اندر وہ بھی تو کیا اس پر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مسلم لیگ نواز یہ جس قسم کی پارٹی ہے جس قسم کی ان کی پردیت ہے یہ یہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن شرم کا مقام ان کے اس لیڈر کے لیے ہے جو ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتا ہے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے اس سی ایم کو جو کہہ رہا ہے کہ صوبیہ شاید کو جھوٹے جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے تھے وہ جھوٹے ڈیزارف کرتی ہے یہ فرق ہے ایک جو من کو فتنہ فساد پارٹی میں غلط نہیں کہتی اور مجھے میں سلام کرتی ہوں صوبیہ کو اس کی حمد کو کہ اس میں دو دن مسلسل بلی پرداشت کی ہے وہ دو دن مسلسل حراف ہوتی رہی ہے اور وہ اکیلی مقابلہ کرتی رہی ہے لیکن یہ ان کے چہروں کے اوپر سے جو نکاب اترا ہے جتنی گندی اور گھٹیا باتیں نرکی ہیں ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کے لیڈر کی زندگی دیکھ لیں ان کے لیڈر کا کردار دیکھ لیں کون سا گندہ اور گھٹیا الزام ہے جو اس شخص کے اوپر جن کا لیڈر ہے اس کو پرنی لگا اور کون سا گندہ اور گھٹیا الزام ہے جو وہ جس کو گندہ پور کو انہوں نے سی ایم بنایا ہے آپ کو یاد ہوگا نا ڈی آئی خان میں ایک عورت کو برنا پھرایا گیا تھا اس کے اندر بھی موصوف شامل تھے اور یہ موصوف کس قدار کے مالک ہیں کس کیسے نہ کی زبانیں سمال کرتے ہیں کس کو نہیں بتا پوری پارٹی اور وہ جو لبرلز ہیں جن کو میڈم کا صرف ایک بچی جو ہجاب والی ہے اس کا ہجاب نیچے اتر گیا اس کو انہوں نے پیار سے ایک ماں کی طرح بڑی بہن کی طرح جاب اٹھایا اس کے پر ساری انویڈ ہو گیا پرائیویسٹی انویڈ ہو گئی جو ہے وہ بغیر بچی کے جو ہے اجازت کے اس کے سر پر ہجاب دے دیا جو پہلے ہجاب لیتی ہے آج کہاں مر گئے ہیں سب لوگ تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ عزمہ بخاری نے کیا کہا یہ افسوسنا کا واقعہ ہے اور مناظر اپنی سکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں پر اور اس کے بعد ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے آڈیویسٹی ہم سنوا بھی نہیں سکتے وہ الفاظ جو استعمال کیے گئے یہاں بیٹھے ایک رکن کی جانب سے اور کسی خاتون کے لیے ویسے تو کسی بھی انسان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا بائیو بھی سمجھا جاتا ہے مگر ایک خاتون کے لیے اس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس طرح کی آفرز کر رہے ہیں انتہائی شرم کا مقام ہے اور کوئی روکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی بھی ایسا وہاں پر نہیں ہے جو اس شخص سے یہ سوال پوچھتا کہ تمہارے اپنے گھر میں کیا ماں مہنے نہیں ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں جتنی بھی خواتین موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی ان کی جانب سے بھی کوئی خاموش کروانے والا نہیں تھا کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو سمجھا سکتا کہ کسی کی ماں بہن کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں مگر افسوس کہ ساری روایات کو پہمال کیا گیا جو پشتون روایات جو ان پر ہم فخر کرتے ہیں اور بلا شبہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں لیکن آج وہ نظر کہیں نہیں آئے وہ روایات نظر نہیں آئے وہ احترام نظر نہیں آیا وہ غیرت نظر نہیں آئی وہ شرم نظر نہیں آئی وہ سب کچھ آج یہاں غائب تھا اور یہ مناظر ہیں اور نہ صرف جملے کسے جا رہے ہیں گھٹیا باتیں کی جا رہے ہیں گھٹیا حملے کیے جا رہے ہیں آفریں کی جا رہی ہیں بلکہ اس کی ساتھ ساتھ ویڈیوز بنا جاتے ہیں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کون سے اپنے حکام جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں ثبوت کے طور پر اور میرا خیال ہے جو ماضی میں بانی پی ٹی آئی بھی ایسے ہی لوگوں کو شاباش دیا کرتے تھے اور عوضے تک آفر کیا جاتے تھے جو زبان رقیق زبان رقیق حملے کرتے ہیں انہی کو یہ آفر کیے جاتی تھی اور عوضے دیا جاتے تھے تو شاید یہی ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ ثبوت کے طور پر شاید کی گئی اور جس طرح سے جو زبان استعمال کی گئی جو الفاظ استعمال کیے گئے جس طرح سے آفریں کی جاتی رہیں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پر شرم کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے ممبران کے لیے جو کہ اس حملے میں ان تمام حملوں میں نہ صرف حصہ رہے بلکہ خاموش رہے اور کوئی بھی چپ کرانے والا نہیں تھا اس شخص کو اور یہ خاتون رکنے اسمبلی ہیں تعلق ان کا جس بھی جماعت سے ہو اس بات سے فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہوا وہ بڑا غلط ہوا تو اسی پر بات کر لیتے ہیں مارن نمائندے آمر شہزاد موجود ہیں آمر کوئی رکنے والا نہیں تھا اس شخص کو جو اس طریقے سے گھٹیا جملے استعمال کر رہا تھا گھٹیا آفریں کر رہا تھا کوئی مرد کا بچہ رہی تھا یہاں پہ جی شکریہ تعلق انصاف کے کارکن جو ہے وہ خیبر پتنخواہ اسمبلی جلاس میں میمان گیرلی میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں یہ جو شخص ہے انتخائی نازیبہ الفاظ جو ایک خاتون رکنے اسمبلی کے بارے میں استعمال کر رہا ہے جس میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے جس میں پشتوں زبان میں یہ جو ہے پہلے بیس لاکھ روپے آفر لگاتا ہے پھر پچاس لاکھ روپے انتہائی غلیز زبان اس شخص نے استعمال کی جو اس کی اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ اس کی بات ساتھ رہے گا ہمیں شزاہ ساتھ رہے گا رانا محمد علی قنون انجنیر امیر مقام صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ انجنیر امیر مقام صاحب دینے کے لیے سر ہم تو پشتون روایات کی بڑی قدر کرتے تھے اور ہمیں اس بار بڑا فخر ہوتا ہے لیکن آج جو یہ واقعہ پیچھ رہا ہے نہ وہ روایات نظر آ رہی ہے نہ وہ شرم نہ وہ غیرت نظر آ رہی ہے جس طرح سے صوبیہ شاہد پر حملے کیے گئے انجنیر امیر مقام سے مزید کوشش کریں گے رابطہ کرنے کی بات کریں گے آمیر اپنی بات جاری رکھی آپ جی بالکل انتہائی غلیظ الفاظ کے استعمال کیا گیا اور اس شخص کے پاس بیٹھے ہوئے جو دیگر افراد تھے وہ ان کو پشتو زبان میں مزید جو ہے وہ جوش دلوار ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ زور سے یہ بات کہیں یقیناً جو خاتون رکن اسمبلی ہے ان کا تعلق مسلم لیک نون سے ہے جب وہ ایوان میں آئی تو اس شخص نے انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ان کو بیس لاکھ اور پچاس لاکھ کی آفر کی یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے اس سوالے سے ہمارا جو ذرائع ہے ابھی سب سے کوئی دیر پہلے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ ترکی خندان ثوابی سے ہے یہ جو ہے شرام ترکی اور مرتضی ترکی کے جو ہے وہ مامو رشتے میں لگتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ ساتھ بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لئے